چوہے اپنے ساتھ بہت ساری بیماریاں لاتے ہیں بیماریوں کے ساتھ ساتھ ہمارا بہت سارا بازو کا نقصان بھی کر دیتے ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی ایک نلکی جس کو امریل بھی کہتے ہیں اس کی مدد سے آپ چوہوں کا خاتمہ کس طرح سے کر سکتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم ٹو ای ایم ٹی حیکس یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بہت زبدیس ایک ٹپ شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کی مدد سے آپ چوہوں کو اپنے گھر سے کوسو دور بگا سکتے ہیں آپ یہ ٹپ ایک دفعہ ٹرائی کیجئے گا آپ کے گھر کے قریب سے بھی چوہا کبھی بھی نہیں گزرے گا کیونکہ چوہوں کو ہم سب اپنے گھر سے بگانا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے ہزاروں روپے کا نقصان کر دیتے ہیں آپ کے گھر میں جو ہے وہ نلکیاں موجود ہوں گی جن کو ہم پنجابی میں ریل بھی کہتے ہیں جو دھاگیا ہم سلائی مشین میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں انہی نلکیوں کی مدد سے آج ہم چوہوں کا خاتمہ کریں گے اپنے گھر سے کرنا کیا ہے آپ نے بہت آسان سی ٹپ ہے یہ آپ کے کچھن میں موجود سب چیزوں سے آپ یہ بنا سکتی ہیں بڑی آسانی کے ساتھ آپ نے ہاف چمچ حلدی لینی ہے دو چمچ آپ نے اس میں ڈالنا ہے آٹا آپ گندم کا استعمال کیجئے گا زیادہ اچھا رہے گا آپ کے لئے اور چوہے کیونکہ اس کی خوشبو کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالا ہے ایک چمچ پھٹکڑی پاوڈر آپ کے پاس اگر ثابت پھٹکڑی ہو تو وہ بھی بڑی آسانی کے ساتھ کوٹی جاتی ہے آپ کوٹ کے اس کا پاوڈر اس میں شامل کر سکتے ہیں ان کو اچھا سا مکس کریں مکس کرنے کے بعد آپ نے لینے ہے کسی بھی ریل کے چند دھاگے آپ چاہیں تو ایک ہی ریل کے لے سکتی ہیں آپ چاہیں تو ڈیفرنٹ ریلوں کے بھی لے سکتی ہیں ان کو آپ نے کینچی کی مدد سے باریک باریک بیچ پہ کتر لینا ہے اور آپ کو پتہ ہوگا کہ چوہے جو ہے وہ چیزوں کو کترنا بہت پسند کرتے ہیں ان کی فیوریٹ ہو بھی ہوتی ہے تو یہ جو ہم آج ریمیڈی بنائیں گے یہ ان کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائیں گے تاکہ وہ اس کو کھانے کے لیے آئیں اور اس کے بعد وہ آپ کے گھر میں مریں گے نہیں کیونکہ بعض اوقات ہم جب میڈیسن استعمال کرتے ہیں تو ہوتا کہ ہے کہ چوہے ہمارے گھر کے اندر ہی مر جاتے ہیں ہمیں مل نہیں رہے ہوتے کہاں مرے ہوئے ہیں اور بعض اوقات ہمیں کراہیت بھی بہت ہوتی ہے ان کو اٹھا کر پھینکنے سے تو یہ کھا کر وہ آپ کے گھر سے دور پھاگ جائیں گے آپ کے گھر میں مریں گے نہیں اس کے بعد آپ نے اس میں ڈالنا ہے آئل اگر آپ کے پاس گھی ہے دیسی تو آپ وہ بھی ڈال سکتی ہیں میرے پاس دیسی گھی نہیں تھا تو میں نے جو ککنگ آئل ہوتا ہے وہ ہی اس میں شامل کر دیا تھا اس کے ساتھ ہم اس کو اچھا سا مکس کریں گے تھوڑا سا پانی ڈالیں گے کیونکہ ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ لیکوڈی سا چاہیے ہمیں بہت زیادہ تھک نہیں چاہیے کیونکہ ہمیں اس کو بہت یوسفل طریقے سے استعمال کرنا ہے اور چوہوں کی پسند کو مند نظر رکھتے ہوئے ہم یہ ریمیڈی ٹرائے کر رہے ہیں آپ نے اس کو لازمن ٹرائے کرنا ہے اور پھر مجھے بتانا ہے کہ آپ کے لیے یہ کتنی افیکٹیو رہی ہے اب جو ہے ریل جو ریل آپ کی خالی ہو جاتی ہے ہم پھینک دیتے ہیں اب آپ نے اس کو پھینکنا نہیں ہے بلکہ اس کو چوہوں کو بھگانے کے لیے استعمال کرنا ہے آپ جانتے ہیں چوہوں کو کترنا زیادہ پسند ہوتا ہے ان کی فیوریٹ ہو بھی ہوتی ہے وہ ہمارے کپڑے کتر جاتے ہیں شاپنگ بیک کو کترتے ہیں تو وہ کاغذ کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں ان کو بھی بڑے کترنا پسند کرتے ہیں تو آپ نے جو ہے وہ ریل کی اس طرح سے بڑے اگرام کے ساتھ جو ہے کٹر یا چھوری کی مدد سے اس طرح سے چار یا پانچ جتنی بھی آپ کی ہوں آپ نے اس طرح سے اس کو ٹکڑے کر لینا ہے اس کے بعد یہ جو ہم نے مکسر بنایا ہے اس کو آپ نے اچھے سے اس پر لیپ کر دینا ہے یہ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے اس کو بنایا ریڈی کیا ہے یہ ان کی فیورٹ جو ہے وہ چوہوں کی کہنے ڈش ہم نے بنا کر ریڈی کر دی ہے اور اس کو وہ کھانے کے لیے آئیں گے اور اس میں موجود حلدی اور پھٹکڑی کی مدد سے وہ آپ کے گھر سے بہت دور چلے جائیں گے کیونکہ یہ چیزیں ان کو پسند نہیں ہوتی ہیں آٹا اور جو ہم نے کاغذ یوز کیا ہے مطلب جو ہم نے ریل یوز کیا ہے وہ ان کی فیورٹ ہے اس کے لیے وہ آئیں گے حلدی اور پھٹکڑی کی وجہ سے وہ آپ کے گھر سے بہت دور چلے جائیں گے تو آپ نے جو ہے اسی طرح سے ان ٹیبلٹس کو کہہ لیں یا جو ریل کے ٹکڑے ہیں ان کو ریڈی کر لینا ہے اس کے بعد جو باقی بچے گا اس کو آپ چاہیں تو کاغذ کے ٹکڑے پر جو لیپ کر کے بھی رکھ سکتی ہیں یا میری طرح ایسے ہی ٹیبلٹس بنا کر اس جگہ پر آپ رکھ دیں گی جہاں پر آپ کو محسوس ہوتا ہوں کہ چوہے آتے ہیں چوہے آم طور پر آپ کے کچن میں موجود ہوتے ہیں آپ کے واش روم میں ہوتے ہیں آپ کے گیٹ سے انٹرس ہوتی ہے آپ کے واش روم سے انٹرس ہوتی ہے تو ان جگہوں پر ان چوہوں کو لازمان رکھئے گا آپ حیران رہ جائیں گی چند ہی دنوں میں آپ کو آپ کے گھر سے چوہوں کا مکمل خاتمہ ہوتا ہوا نظر آئے گا آپ نے جو ریمیڈی ہے یا ٹیپ ہے اس کو بڑے آرام سے ٹرائے کرنا ہے اور پھر مجھے فیڈبیک دینا ہے کہ آپ کو کیسی لگی اگر آج کی ویڈیو میری آپ کو اچھی لگی اور آپ کے لیے انفرمیٹیو ہو تو آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے بیل آئیکن کے بٹن کو آن کرنا ہے اور یہ بہت آسان سی ہے گھر میں موجود چیزوں سے آپ کو کوئی چیز بھی باہر سے نہیں لے کر آنی پڑے گی اسی کے ساتھ اجازت دی جنشاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی ٹیکیر بائی بائی اتھینکی وریمچ خوش رہیں آباد رہیں